اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی قبو قولی اللہم افتاح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجع بها رسول اللہ صلی علیہ وسلم یرجب فواده فدخل علی خديجہ بنت خویل فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذاب عنه الروع فقال لخديجہ واخبرها الخبر لقد خشيت علی نفسي فقالت خدیجہ کلا واللہ ما يخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقسیب المعدوم وتقرید ضیفا وتعین وعلا نوائی بالحق فانطلقت به خدیجہ حتى اتد به ورقت ابن نوفال ابن آسد ابن عبدالعصہ بن قسی ابن عمی خدیجہ وکانا امرون تنصر فی الجاہلیہ وکانا یکتوب الكتاب لعبرانکیا فیکتوب من الانجیل بلعبرانکیا ما شاء اللہ ان یکتوبا وکانا شیخا کبیرا قد عمیا فقالت له خدیجہ یا ابن عمی اسمع من ابن اخی فقال له ورقت یا ابن اخی ماذا تروا فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر ما رؤا فقال له ورقت هذا الناموس الذي نزل اللہ علیہ موسیٰ یا لیتنی فيها جزعا یا لیتنی اكون حیا اذ یخرجوك قومك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوام اخرجیہم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئتابه إلا عوديا وإن یدرکنی يومکا أنصرکا نصرم مؤزرا ثم لم ينشب ورقت أن توفیا وفتر الوحی وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلم ابن عبد الرحمن أن جاب ربن عبداللہ لنصارك رضی اللہ تعالی نمقال وہو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیث بيننا امشی اذ سمعت سوتا من السماعی فرفعت بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس على کرسک بين السماعی والأرض فروعبت منو فرجعت فقلت زمیلونی زمیلونی فانزل اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ المدتر قم فانذر وربك فکبر وطیابك فطیر والرجز فهجر فحمی الوحی وتتابع تابعه ابداللہ ابن یوسف وابو صالح وتابعه هلال ابن رداد عن الزهری وقال یونس ومعمر بوادر سبحان اللہ یہ عبارت خانی ہوئی آج اسی کے متعلق آپ کو پڑھنی ہے اس سے پہلے آپ نے وحی کی قیفیت پڑھی اور یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غاری حراہی میں تھے کہ وحی کا نزول ہو گیا جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہے نا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی ہوئی آپ نے پڑھا کہ فرشتہ کہہ رہے ہیں پڑھئے آپ کہتے ہیں مانا بیقاری میں نہیں پڑھتا تین مرتبہ دبوچہ طاقت بھر پھر گھائی قراب اس نے ربک اللہ خلق تو پھر مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیاتوں کا نزول ہوا اس کے بعد کیا ہوا پہلے ترجمہ سنیے پھر انشاءاللہ مختصر سی وضعات فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرجف فوادہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ کا دل دھرک رہا تھا ٹھیک ہے اور خدیجہ بنت خویلت کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ تو لوگوں نے حضور کو کپڑا اڑھا دیا حتی زہبا انہو روع یہاں تک نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھبراہت دور ہو گئی و اخبر الخبر اور اس کے بعد خدیجہ کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا لقد خشیت اعلان نفسی میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں فقال خدیجہ اس پر خدیجہ نے عرض کیا اللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا و اللہ ما یخسی کاللہ عبدا و خدا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہ کرے گا کیوں انکا لتصیل الرحمہ آپ صلح رحمی فرماتے ہیں و تحمل الکلہ لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں و تکسیب المعدوم اور لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں و تقرید دعیفہ اور مہمان نوازی کرتے ہیں و تعین علی نوائی بالحق اور راہ حق میں پیش آنے والے مسائب میں مدد فرماتے ہیں جب اتنے سارے اچھے کام آپ انجام دے رہے ہیں تو رب کی ذات پر پورا بھروسہ بخدا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اس کے بعد ترجمہ دیکھئے فانطلق بھی خدیجتو حتی اتت بھی ورقا ابن نوفل ابن آساد ابن عبدالعزہ بن خسیب ابن امی خدیجہ اس کے بعد حضور کو خدیجہ اپنے ساتھ لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقا بن نوفل بن آساد بن عبدالعزہ بن خسیب کے پاس گئیں وکانا امرون تنصر فی جاہلیہ ورقا زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے وکانا یکتب الكتاب العبرانی اور بیتے عبرانی لکھنا جانتے تھے ہے نا وکانا یکتب الكتاب العبرانی اور عبرانی کتاب لکھتے تھے تو عبرانی لکھنا جانتے تھے فی اکتب من الانجیل بالعبرانی کیا جی اور انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ کو منظور ہوتا اس وقت بہت بوڑے نابی نہ ہو گئے تھے وکانا شیخا کبیرا قد عامی کیا منعواز کہا اس وقت بہت بوڑے نابی نہ ہو گئے تھے فقالت لہو خدیجہ ان سے خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے برادر زادے کی بات سنیے تو حضور سے ورقہ نے پوچھا یا ابن اخی ماز تر اے برادر زادے آپ نے کیا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا اس پر ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے موسی پر اتارا تھا کاش کہ ان دینوں میں طاقت ور جوان ہوتا کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال لے گی یہ سنگر رسول پاک صلی اللہ علیہ نے دیاف کیا فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال لے گی قال نعم ورقہ نے کہا جی ہاں جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اس سے دشمنی کی گئی اسے ستایا گیا اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھر پور مدد کروں گا اس کے کچھ ہی دن واد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی خیق ہے تو بھرما سمجھ میں آرہا ہے نا وقال ابن شہاب جی اس کے آگے بھی ترجمہ پہلے پڑھائے دیتا ہوں تو اس کے بعد ایک طرف سے ازاد کریں گے خیق ہے نا اور ابن شہاب نے کہا اور مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہمہ نے فترت وحی کی حدیث بیان کرتے وے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا میں چلا جا رہا تھا میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ریرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس سے مجھ پر روعب تاری ہوگا جس سے مجھ پر روعب تاری ہو گیا اور میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا مجھے کپڑا اڑھاؤ زم میلونی مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ زم لوں تو لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑھایا پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات کو نزول فرمایا یا ایوہ المتصر قوم فاندر ورب فکبر وصیاب فطہر ورجز فہجر یعنی اس کا بھی ترجمہ کرا دو نا اے بالا پوش اڑھنے والے اٹھئے اللہ سے درائیے اپنے پروردگار کی برائی بیان کیجئے وصیاب فطہر زہری کے حوالے سے اور یونس اور معمر نے بوا دی روحو کہا جی اوپر آپ نے پرا فوا دو یہاں فوا دو کے جگہ بوا دی روحو مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علی و سلم غار حراہی میں فرشتہ آیا آپ کو پڑھنے کہا آپ نہیں پڑھتے تین مرتبہ دبو چا پھر استغراف میں کمی آئی تو فرشتہ نے ارض کیا اقرع بسم ربک اللہ خلق ہے نا اب یہ صورت یہ آیات جب نازل کی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور اقرع کا جز نہیں اور جب سور اقرع کا جز نہیں تو کسی سور کا جز نہیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ نے جب یہ بارت پڑھی فرجع بها رسول اللہ صل اللہ تعالی علی یعنی اس کو لے کر رسول پاک صل اللہ تعالی علی وسلم لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کام رہا تھا آپ دل دھرک رہا تھا اور خدیجت القبرا کے پاس آئے آپ دل کیوں دھرک رہا تھا پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ میں علا نفسی میں اپنے آپ پر اپنے جان کو ڈر گیا ہوں اس ڈر کی کیا وجہ تھی اور آپ کا دل کیوں کاب رہا تھا تو اس کو سماعت کی یہ چونکہ یہ نزول وحی کا پہلا موقع تھا اس لئے طاقت بشری پر یہ اثر پڑا کہ دل لرز نے لگا اور اس حالت میں آپ غار احرا سے چلے تیم میل کا فاصلہ تہہ کر گھر پہنچے تو بھی دل لرز رہا تھا اور آپ نے نیچی کی عبارت میں پڑی فوادو کی جگہ بوادرو بوادرو کا معنی دونوں شانوں اور گردن کے درمیان کا گوشت کام رہا تھا کیا معلوم ہوا کہ آپ کا دل رز رہ تھا آپ کے گردن کا درمیان گوشت کام رہ تھا یہ شدت خوف کی وقت ایسا ہوتا ہے عموم جب جانور زبہ کیا جاتا ہے تو اس کا یہ ہی حصہ گردن کے بیچ گوشت کام تا رہتا ہے تو یہ ڈر کی وجہ سے ہوتا مصطفی جانور رحمت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں ان میں سے تین قول یہاں بیان کرتا ہوں کہ مصطفی جانور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کا سبب کیا تھا یاد رکھئے گا نمبر ایک مصطفی جانور مجھے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بار نبوت کو برداشت نہ کر سکو اسی لئے در گیا دوسرا قول اس کا اندیشہ کہ مخالفین کی تکلیف کو سبر نہ کر سکو یا مخالفین کے عزا پر سبر نہ ہو سکے اور نمبر تین اس کا اندیشہ ہو گیا کہ 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 شہید نہ کر دیا جاؤ اس تیسرے قول پر اعتراض ہوتا ہے کہ مردان خدا راہ خدا میں جان دینے سے نہیں درتے پھر یہ کیسے ممکن کہ سید الانبیاء والمرسلین مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم در جائے اس کا جواب آپ یہ دی جیے کہ در جان جانے کا نہیں تھا بلکہ در یہ تھا کہ شہادت سے پیغام ربانی کی تکمیل نہ ہو پائے گی جی اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں رب تبارک اللہ کے پیغام کو مکمل کیسے کروں گا لوگوں تک تبلیغ کیسے پہنچاؤں گا اس بات کا ڈر تھا جیسے حضرت موسیٰ علی السلام کا قول سورہ شعرہ میں ہے ان کا مجھ پر الزام ہے اس لئے ڈرتا ہوں کہ قتل کر دیں ایسا ہرگز نہ ہوگا ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علی نبی علی السلام کا ڈر صرف اس بات پر تھا جو خدمت سپرد کی جا رہی ہے وہ انجام نہ دے پاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اسی بات کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علی وسلم گھبرا گئے وحی کی ابتدہ کی یہ حالت ہے پھر وحی میری بارگاہ میں آتی رہے گی تسل سل رہے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا میرا اس بات سے آپ ڈر گئے شاید میں اسے برداشت نہ کر سکوں میری طاقت بشری جواب دے جائے آہا گھبرا کر آئے کہاں آئے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس اس خوش نصیب خاتون کے پاس جس کو میری آقا نبی مکرم صل اللہ تعالی علی علی سلم کی سب سے پہلی زوجیت کا شرف حاصل ہے ہے نا ان کے پاس آئے اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ کو تسلی دی انتہائی ٹھوس طریقے سے گھورائی ہوئے کو تسکین دے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ کام انجام دیا آپ نے کہاں آپ کیوں ڈریں گے آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو میہمان نوازی کرتے ہیں آپ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں آپ اتنے اچھے اچھے کام انجام دے رہے ہیں تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا کہ آپ رسوہ ہو جائیں سبحان اللہ اس طرح دلاس دیا مزید تسکین دینے کے لیے اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس چلے چونکہ ورقہ بن نوفل ان چند نفوس میں سے تھے جو اپنی عقل سے ہوت پرسوی کو نا پسند کرتے تھے اور یہ بہت بڑے عاقل عالم شاعر تھے عمر میں بڑے تھے لہذا حیرت خدیج القبرہ ان کے پاس لے گئی ہے بڑے آدمی ہیں یہ ان کی تسلی سے ان کو اور سکون ملے گا ان کے پاس لے گئے تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں کیا بتا میں یہ اپنی عقل سے بد پرستی کو نا پسند کرتے تھے دین حق کے متلاشی تھے جی یہ عربی عرب رانی سوریانی تین زبان کے ماہر تھے انجیل کو عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی لکھا کرتے تھے یہاں لکھا ہے نا آپ نے جو عبارت پڑھی تو وہاں پڑھی کہ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِلِ بِلْعِبْرَوْعَنِيَا مگر حشیہ میں لکھا ہے بِلْعِبْرَوْعَنِي کے لئے بِلْعَرَبِيَا آپ عربی میں بھی ترجمہ کرتے تھے اور عبرانی میں بھی ترجمہ کرتے تھے آپ تینوں زبان کے سوریانی عبرانی عربی مائر تھے انجیل کو عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور یہ ایمان کے کیسے متلاشر تھے اس کا بھی اندازہ لگائی آپ کیسے آپ ایمان کو پسند کرتے تھے ایمان لانے کے جرم میں جب حضرت بلال حبشی رضی کو ایزائی دی جانے لگی ان کو تیز دھوپ میں دبتوی سمغلاخ زمین پر لیتا کر مجبور کیا جاتا تھا کہ ایمان سے پھر جائیں شدت تکلیف سے بھی ہوش ہو جاتے مگر جب ہوش آتا تو فرماتے احد احد ٹھیک ہے نا تو ورقاب نوفل کا ادھر سے گزر ہوا حیرت بلال حبشی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا احد احد ایک ہی کہنا ایک ہی کہنا ٹھیک ہے تو یہ ورقاب نوفل اب یہ صحابی رسول تھے یا نہیں تو اس میں بہت لمبی چھوڑی بحث علماء نے کی ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ صحابی تھے کیونکہ صحابی کی تعریف پر غور کرنے سے وہ تعریف حضرت ورقاب نوفل پر صادق آتی ہے صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کی تعریف نخبت الفکر میں علماء ابن حجر نے یہ کیا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعریف پر ایمان لائے ہو اور اسی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر مرا ہو اگرچہ درمیان میں مرتد رو گیا ہو یہی زیادہ صحیح ہے کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفی جان صلی اللہ تعالی کو دیکھا ہو دیکھا من رعا یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے معذور تھے نابی نہ تھے جیسے حضرت ام مکتوب عبدال ابن مکتوب ہے نابی نہ صحابی ہیں تو حضور کو دیکھے نہیں مگر صحابی ہیں یہ آپ اب یہ تعریف دیکھئے آپ اور ورقہ بن نوفل کو دیکھئے تو بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صحابی تھے کہ آپ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی کو دیکھا بھی آپ کی تصریق بھی کی آپ پر ایمان بھی لائے زمان دعوت بھی پایا ٹھیک ہے نا اور اسی ایمان پر آخری دم تک قائم رہے لہذا معلوم ہوا کہ ورقہ بن نوفل یہ صحابی رسول ہیں ٹھیک ہے یہ عبرانی اور سریانی اور عربی دینوں زبان کا تذکر آیا تو اس کے متعلق بھی مختصر سماعت کر لیجی سریانی زبان کس کو کہتے ہیں سریانی یہ سرون سے نکلا ہے سرون کا منع راز ہے نا یہ سب سے پہلے اللہ نے یہ زبان حضرت آدم کو دیا تھا اور حضرت آدم علی سلام ہی کے زمانے سے یہ سریانی زبان چلی آ رہی ہے جی ان کی اولاد اور جملہ انبیاء کی زبان سریانی تھی اللہ عزب عجل نے حضرت آدم وہ تمام چیزوں کا نام سریانی ہی میں سکھایا تھا ہے نا تو کیوں یہ زبان سکھایا تھا تاکہ فرشت نہ سمجھ سکے راز کی بات رہے یہاں تک حضرت عبراہیم علی السلام کی زبان کی سریانی تھی جب نمرود کی شر سے اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے حضرت عبراہیم علی السلام فرات عبور کر کے شام تشریف لائے ملک شام تو اللہ تبارک و تعالی کی قدر سے زبان بدل گئی کیوں اس لیے کہ نمرود نے حضرت عبراہیم علی السلام کی تلاش میں کچھ آدمیوں کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو شخص بھی سریانی میں کلام کرتا ملے اسے گرفتار کر لاؤ جب نمرود کے آدمی حضرت عبراہیم علی السلام کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھا وہ سریانی کے بجائے کوئی اور زبان بولتے ہے تو کوئی تعرض نہیں کیا آپ پکڑانے کی رفتار نہیں کیا ہے نا چونکہ اللہ تعالی کے الہام سے ان کے زبان بدل چکی تھی اچھا اس کو عبرانی کہتے ہیں حلق نیوم کی زیادتی خلاف قیاس ہے عبور سے عبرانی اور عربی زبان کی ابتدابی شروع سے ہے یہ بھی حضرت آدم علی السلام کے وقت ہی سے وہ جنت میں عربی بولتے تھے زمین پر تشریف لانے کے بعد سریانی بولنے لگے پھر قبول توبہ کے بعد عربی بولنے لگے جی حضرت سفیان فرماتے ہیں ہر وحی آسمانی عربی ہی میں نازل ہوتی تھی انبیاء کرام قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ فرما دیا کرتے تھے یہ عربی عبرانی اور سریانی زبان کی مختصر سی وضاحت ہوئی اسے بھی ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا صفا جان رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو لے کر ورقاب النوفل کے پاس گئے تو کیا عرض کیا فقالت لہو خدیجت یا ابن عم اسم من ابن اخیق حیرت خدیجت القبرہ نے عرض کیا اے ابن عم سنیے اپنے برادر زادے کی ہے نا اے میرے ججزاد بھائی اپنے بھتی جا کے سنیے ابن اخیق کیوں کہا کیونکہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی علیہ کے والد وزرگوار خویل اور ورقہ کے والد نوفل دونوں اسد بن عبدالعزہ کے بیٹے اور حقیق بھائی تھے ٹھیک ہے اور حضرت نبی مکرم سنو کے والد ماجد اور ان دونوں کی حضرت خدیج القبرہ ورقہ بن نوفل ان کے پر دادا کون ہے عبدالعزہ تو یہ دونوں حقیق بھائی تھے ٹھیک ہے نا حسیق کے بیٹے اس لحاظ سے حضرت عبدالعز ورقہ خاندانی اعتبار سے بھائیوں میں اس رشتے کی بنا پر حضرت خدیج القبرہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا اپنے برادر زارے کی بات سنو ٹھیک ہے نا دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ آپ شیخ قبیر تھے اور ہم لوگوں کا معمول اور عدب یہی ہے کہ اپنے سے بڑے عمر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں چچا کہتے ہیں اور اپنے ہم عمر ساتھیوں سے ملتے تو ہم بھائی بولتے ہیں کیونکہ آپ عمر میں بڑے تھے اس لئے حضرت خدیج قبرہ نے حرد کیا کہ آپ اپنے بھتیج کے سنی ٹھیک ہے چاہلے آگے بڑھتے ہیں اچھا جب گئے اور پورا ماجرہ پورا واقعہ مصطفی جان رحمت نے سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موس پر اتارا تھا ناموس کسے کہتے ہیں یاد رکھے گا ناموس کے معنی صاحب سر ہے یعنی راز کی باتیں بتانے والا خواہ یہ راز خیر ہو یا شر ٹھیک ہے نا امام بخاری نے کتاب الانبیاء بخاری شریف میں یعنی ناموس وہ راز دار جو ان باتوں کو بتائے جنہیں غیر سے چھپائے اچھا اسی ناموس کے وزن پر جاسوس ہے اب جاسوس کسے کہتے ہیں لوگ جاسوس ہی کرنے آیا کیا جاسوس اسے کہتے ہیں جو شر کی پوشید باتیں پہنچائے ہے نا برائی کو دوسرے تک پہنچائے تو معلوم ہا کہ ناموس اور جاسوس میں اموم خصوص مطلق کی نزبت ہے جی ناموس عام ہے وہ خیر اور شر دونوں کو شامل ہے اور جاسوس شر کو شامل ہے تو ناموس عام ہوا اور جاسوس خاص اموم خصوص مطلق حضرت جبریل علیہ السلام ہے جی یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیغام لے کے آتے تھے ٹھیک ہے چلی اور آگے ایک لفظ سوئیے یہ ہے نا اس کا کیا مانا کہ اگر مجھے آپ بھرپور مدد کروں گا کون سا دن ورآق نے فرمائے اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا اس سے مراد دعوت عام کے بعد ابتلا کا دو ہے آپ دعوت عام دیں گے آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے اس کے بعد آپ آزمائش میں مبتلا ہوں مراد ہے جب جہاد کا حکم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں سے مراد ہے پھر آگے بڑھئے اس کے بعد آیا کہ یہ باتیں ہوئی اور اس کے چند ہی دن کے بعد انتقال کر گئے اور وہ فتر الوحی اور وحی کا نزول بند ہو گیا اللہ اللہ فتر فتر تی وحی اسی کو کہتے نا اس کا معنی ہے تیزی کے بعد رک جانا سختی کے بعد نرم ہو جانا یعنی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ 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 وحی کا نزول اب بند ہو گیا اس مدت کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں یاد رکھئے گا حضور صلی شروع ہوا اس درمیانی زمانے کو کیا کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ کہتے یہ مدت کتنی تھی اس میں بھی مختلف اقوال ہے دس اقوال بیان کیے گئے کسی نے کہا تین سال وحی رکھ گئی کسی نے کہا نمبر دھائی سال دو کول ہو گئے تیسرا کور کچھ چھ مہینے چالیس دین پندرہ دین تین دین بارہ دین ایک مہینہ یہ دس اقوال ہیں اس متعلق کے دینوں تک وحی رکھ گئی سمجھ بات آری بات اچھا عام طور پر اربا وی سیر نے تین سال کو اختیار کیا ہے علمہ آئینی نے صرف اسی کو لیا کہ تین سال تک وحی کا نزل بند ہو گیا مغل تعین تیسرے قول یعنی مدت بلا تعین چند دن تھی کچھ دنوں وحی کا سلسلہ بند ہوا یہ زیادہ بہتر ہے تیسرا قول ہی زیادہ صحیح ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا ان کے رب سے جو تعنق تھا وہ اسی کا مقدزی ہے علمہ زرطانی نے اسی کی تائب کی ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے فتح الباری وغیرہ میں اسی طرح نقل فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بہت زیادہ دن نہیں بلکہ بلا تائم کچھ دن ہی بند ہوئی تھی کہتے کہ اگر تین سال دعوت کا کام بند رہتا شروع ہی نہ ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی جو حال تھا وہ اسی حدیث میں آگے بیان ہو رہا ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ کی یہ حالت ہو چکی تھی کیا پہار کی چھوٹی او پر چھڑتے تاکہ اپنے کو وہاں سے گرا دیں پر جب کبھی چاہا کہ پہار کی بلندی سے اپنے کو گرا جب ریل ظاہر ہو جاتے اور ارز کرتا ہے محمد صلی اللہ سلام آپ بلا شبا اللہ کے رسول برحق ہیں یہ حال مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ ظاہر سی بات ہے یہ انسان خطرت ہے جب وحی رکنے کی وجہ سے استراب ہوتا جبرین آتے تسکین دیتے کچھ سکون ملتا مگر چونکہ وحی بدست رکی رہتی اس لئے پھر وہ یہ حال ہوتا مسلسل اس قیفیت کا حل یہ سمجھ میں آیا کہ چلو پھر وہی حیرام جہاں پہلی بار شاہد مقصود جلوہ گر 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 تو غیر حیرام مجاورت فرمائی اور جو علاج سوچا تھا وہ کامیاب گیا پھر پیغام ربانی آگیا تو عرصے تک وحی روک جانے سے حضن بات عرصے تک وحی نہ آنے سے یہ اندشا سامنے کی بات ہے کہ ناراضگی کی بین پر تو یہ رکاوٹ نہیں گی آپ محبوب آپ سے روٹ جائے تو آپ چاہ کریں گے پریشان نہیں ہو گی کیا بات ہو گئی کیا ناراضگی ہو تو اسی سلسلہ بند تھا اور پھر بعد میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے ناراضگی اتنی بات آگئی پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اس کے بعد پھر سورہ یقرہ آیت سورہ یقرہ کی پانچ آیت نازل ہوئی اور وحی کا سلسلہ بند ہوا پھر دوسری بار جب آیت نازل ہوئی ہے نا آپ نے پڑھیں اپنے روایت میں تو اس لئے معلوم ہو رہا ہے کہ دھائی سال تین سال وحی نہیں رکھی تھی کیونکہ سورہ مدسر اترا کی آیت 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 کے بعد تین سال یا دھائی سال بعد تو نازل نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اور یہ بھی بات مسلم ہے کہ دعوت کا حکم سورہ مدسر سے ہوا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ کچھ دینوں ہی وحی کا سلسلہ بند ہوا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کا آغاز فرمایا اور پھر تصر صورت کے ساتھ وحی آنا شروع ہو گئی چلے اتنی ہی یاد کیجئے پھر مانا ترجمہ سمجھ میں نائت وہ بھی پوچھئے گا انشاء اللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا دعا خیر میں یاد اللہ حافظ خدا حافظ